ساؤتھ کوریا کے میں پلس پوائنٹ اور منفی پوائنٹ بتا جاتا ہوں کہ وہاں پہ رہنے کے مزے کیا ہیں اور پرابلمز کیا ہیں ویڈیو گو سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیلری کرنسی ہلال فوڈ پبلک ٹرانسپورٹ داری رکھنا مسلمان یا پھر وہاں پہ ملٹی کلچر ملٹیپل جو کلچر ہوتا ہے اس کی پرابلمز اس کے فائدے کیا ہیں اگر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا لگا سکیں گے کہ ہمیں فیوچر میں کوریا میں پرمنٹ رہنا چاہیے یا وہاں پہ کچھ عرصہ کام کر کے کسی اور کنٹری میں یا واپس پاکستان موو ہو جانا چاہیے ویڈیو گو سے دیکھیں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کرنسی بہت سٹیبل رہتی ہے مطلب کہ آپ تین سے چار ہزار ڈالرز پانچ ہزار ڈالرز بھی مہینہ کما سکتے ہیں ایزا لیبر مطلب آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے تو تین ہزار ڈالرز تک کما لیں گے بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہے تو چار ہزار ڈالرز تک کما لیں گے اگر سولہ ستارہ گھنٹے جوب کریں تو پانچ ہزار ڈالرز پر منت ایک بندہ آسانی سے کما جاتا ہے یہ اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اور کرنسی سٹیبل رہتی ہے پاکستان کی طرح ایسا نہیں ہے کہ سو کا ڈالر ہے تو پوائنٹ سال بعد دو سو کا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے وہاں پہ آپ کرنسی کا گوگل کر کے چیک کریں بہت زبدست پچھلے دس سال پندہ سال کے سٹیبل ہی نظر آئے گی اس کے علاوہ ہلال فور کی میں بات کروں تو وہاں پہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے کہ آپ نے ایک کول کرنی ہے اگلے دن ہلال فور والے آپ کو گاڑی کے زدیہ آپ کو جو چیز آٹا چینی دالیں ایکس و زیر کچھ بھی چاہیے وہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو انتہائی سستی ہو انتہائی صاف شفاف ہے کہ آپ کو لگے گا کہ میں اپنی کار میں جانے کے بجائے میں پبلک ٹرانسپورٹ کا سفر کروں وہ زیادہ سستہ بھی ہے اور آسان بھی ہے کیونکہ جگہ جگہ سوویز بننے میں جگہ جگہ بس ٹرمینلز بننے میں جگہ جگہ آپ کو ہر سہولت ملے گی ٹیکسی جو ہے وہ ون کال پہ آ جاتی ہے اور ان سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ فی میل کے لیے یہ بہت ایزی کنٹری ہے مطلب کہ اگر ایک فی میل خاتون جو ہے دو بجے تین بجے بارہ بجے یا اکیلی رہی رہی ہے اپنی رہائش میں تو اسے ون پرسنڈ کے زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ نائن پرسنڈ بھی ڈر نہیں ہے کہ میں اکیلی رہی رہی ہوں تو کوئی پرابلم نہ بن جائے یا میرے لیے کوئی ایشو بنے گا یا کوئی اس کو کوئی تنگ کرے گا یا کوئی چھیڑے گا ایسا بالکل میں پچھلے دس سال کیونکہ وہاں پر گزارے میں نے زندگی کے وہاں پر میں نے کسی خاتون کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ ڈر جائے یا سہم جائے ہاں اتنا ضدور دیکھا ہے کہ خاتون جو ہے اگر وہ کسی نشے کی حالت میں گر گئی ہے تو کبھی بھی کسی بندے نے اس کو ٹچ نہیں کیا وہاں کا ایک ادادہ ہے انہیں کال کی جاتی ہے وہ اس خاتون کو یا اس بندے کو جو اگر کسی بھی مسئلے میں گز جائے یا کوئی ٹینشن بن جائے تو وہ اسے اس کے گھر تک پہنچاتا ہے یہ بہت بڑے پلس پوائنٹ ہے کسی بھی کنٹری کے کہ انہیں وہاں پر سیکیورٹی مل رہی ہے کھانے کو بہت اچھا کھانا مل رہا ہے سستہ مل رہا ہے اور وہاں پر آپ کو بہت امدہ ماحول مل رہا ہے اور پیسے کمانے کو مل رہے ہیں تو اس سے بہتر کنٹری آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر منفی پہلو کیا ہیں جو کہ رہنے کے لئے ہمیں پرابلم بناتے ہیں سب سے بڑا پرابلم ہے وہاں پر امیگریشن لاؤز جو وہاں پر امیگریشن ہے اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ کے لئے رہنا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ آپ پیسے کمائیں گے در در کے کمائیں گے کسی بھی وقت آپ کو پکڑے جائیں گے تو آپ کو جرمانہ آئید ہو سکتا ہے وہ پیسے جو آپ نے کمائے ہیں وہ دے کے آپ کو مشکل سے پاکستان واپس آنا ہوگا اس لئے اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ کو کوریا میں رہنے کے لئے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسرا وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو کورین لینگویج نہیں آتی ہے تو آپ کوریا میں زیرو ہیں اگر کورین لینگویج آئے گی تو آپ کوریا میں شاید کچھ ترقی کر جائیں کچھ آگے بڑھ جائیں یا رہنے کو دل کر جائیں یا آپ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں کورین لینگویج بلکل آنی چاہیے انگلیش وہاں پہ ہے ہی نہیں زیرو پوائنٹ زیرو پرسن ہے آٹے میں نمک سے بھی کم ہے اگر آپ کو انگلیش آتی ہے اور کورین نہیں آتی تو کوریا آپ کے لئے نہیں ہے یہ وہاں کا بہت بڑا منفی پیلو ہے ایک اور منفی پیلو یہ ہے کہ ہلال فوڈ آسانی سے تو مل جاتا ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے اگر آپ کورین فوڈ لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فریش ملے گا وہ سستہ ملے گا ہلال فوڈ یقیناً ویسا فریش نہیں ملتا ہے کیونکہ سارا فریز ہو کے آ رہا ہوتا ہے مسلم کنٹریز سے تو وہ پھر ویسا فریش بھی نہیں ملتا ہے اور اس کی کوسٹ بھی تھوڑی سی مہنگی پڑتی ہے اس لئے ہلال فوڈ آپ کو تھوڑا مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ کو لگے گا کہ یہاں پر منفی ہے اور دوسرا وہاں پر مسلمان جو لوکل ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں مسجدیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دودھ ہیں تو کیا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جانا ہے تو تھوڑا آپ کو فاصلہ تے کرنا پڑتا ہے وہاں پر لوکل لوگ جو ہیں مسلمان نہیں ہیں اس لئے انہیں اس بات کی اویرنس ہی نہیں ہے میں جا نہیں خیال کہ آنے والے بیس تیس سال میں لوگ کو اویرنس آئے کہ مسلمانوں کے لئے کتنی اہمیت وقتی ہے نماز یا مسجدیں تو اس لئے یہ ان کا وہاں پہ منفی پیلو ضرور ہے ایک اور منفی پیلو بتاؤں کہ جو لونگ ٹائم رہنا چاہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ یہاں پیدا ہوں گا تو اس کے لئے کوریا بلکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سکول میں داخل کروائے گا تو یہاں تو انہیں کوریا نہ نہیں چاہیے بچوں کو بھی اور ان کو بھی تو پھر تو صحیح ہے مگر بہت سے انٹرنیشنل لوگ جو ہیں وہ انگلیش سکول میں داخل کرواتے ہیں انگلیش سکول بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور اگر انگلیش سکول میں داخل کروالیا اور انگلیش آ بھی گئی اور کوریا نہ آئی تو مہنگی فیز دینے کا بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو لوکل یا اپنی مارکیٹس میں کوریا نہیں بولنا پڑے گی انگلیش چاہے آتی بھی ہے مگر وہاں پہ انگلیش چلتی نہیں ہے اس لئے کچھ انٹرنیشنل لوگز ہیں جو انگلیش سکول میں پڑھاتے ہیں ایک تو وہ مہنگا پڑھاتے ہیں مگر انہیں کورین ہی آنی پڑھتی ہے یا کورین آنی لازمی ہوتی ہے تو اس لئے وہاں پہ اگر آپ بچوں کے ساتھ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی مشکلات ہیں یہ وہاں کے منفی پہلو ضرور ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ نے پی آر لینا چاہتے ہیں تو پی آر آپ کو آسانی سے نہیں ملتی ہے آپ کی جو بھی ویزا کیٹے گری ہے وہاں پہ آپ کسی وکیل سے پوچھیں کہ اس کو میں پی آر لینے کے لیے کیا کروں وہ آپ کو لمبی کہانیاں سنانا شروع کر دے گا آپ کو پانچ سال یہ کرنا ہوگا تین سال یہ کرنا ہوگا دو سال یہ کرنا ہوگا اتنی سیلریز جمع ہونی چاہیے اتنے ٹیکس دیئے ہوئے ہونے چاہیے اتنا گھر کی آئیت پراپٹی شو ہونی چاہیے پھر آپ کو ایک ویزا کیٹے گری جو دے دیں گے جو مزید دس سال چل سکے اس کے بعد پھر آپ کو کوئی ایسی کیٹے گری دیں گے جو دس سال وہ چل سکے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو پاسپورٹ دے دیں پانچ سال دس سال میں وہاں ریکے آئے ہوں مگر پاسپورٹ تو دور کی بار وہاں پہ پی آر یا کوئی ایسا کارڈ نہیں ملا کہ جو میں لائف ٹیم وہاں پہ گزار سکوں یہاں گزار سکوں تو آپ وہاں پہ پی آر لینا بہت زیادہ مشکل ہے اور لاس پیلو میں آپ کو بتاؤں کوریا میں جو منفی ہے کہ کورین لوگ جو ہے وہ فارنس سے بہت زیادہ فرنشپ جلدی نہیں کرتے جو کرتے ہیں وہ چلاتے ہیں کچھ حرصہ پھر اس کے بعد بریک کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کلچر الگ ہے ان کا کھانا پینا الگ ہے ان کی لینگویج الگ ہے اور وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے مطلب ویسے خوش نہیں ہے تو وہ اب ان سے الگ ہو جاتے ہیں تو یہ وہاں کا کورین جو کلچر ہے اس لیے وہ فارنس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہے کیونکہ جو ہم شروع سے یہاں پہ انگلیش ماحول میں رہے ہیں یا انگلیش اور انگریزوں نے یہاں پاکستان ہندوستان میں حکومت کیے تو ہم بہت سے ان کا کلچر کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ پینٹ کوٹ ہے یا انگلیش ساتھ بولنی ہے اردو کے ساتھ یا آفیسز میں یا ان کا جو اسٹائل ہے مگر وہاں پہ ان کا ایسا کلچر نہیں وہاں پہ جو کمپنی کا مالک ہے وہ بھی اتنی ہی کام کرتا ہے جتنا کی کام لیبر کرتا ہے وہی کھانا کھانا پسند کرتا ہے جو لیبر کھانا پسند کرتی ہے اور ویسے بھی وہ کورین لوگوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ وہاں کے چھوٹے موٹے منفی پیلوز ہیں مگر جو پلس پوائنٹ ہیں وہ بھی بہترین ہیں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کوریا میں رہنا چاہیے لائف ٹائم یا نہیں آج تک کے لیے اتنا کافی اپنے و اپنے دوستوں کو خیار رکھئے گا اللہ حافظ